بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور شاہین ڈیزائن میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں ویورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ سلیوز کا ایک بہت ہی حبصورت ڈیزائن شیئر کروں گی اس کیلئے لمبائی میں میں نے سلیوز کا کپڑا 23 انچ لیا ہے چوڑائی میں میں نے اس کو ڈبل فول کر کے تو اس کی چوڑائی 10 انچ بن رہی ہے تو یہاں پہ اوپر کی طرف سے میں 3 انچ پہ ایک نشان لگا لوں گی دوسرے سیڈ پہ بھی 3 انچ پہ ایک نشان لگا لوں گی اس طرح اس نشان کو میں سیدھا کر لوں گی اور بالکل درمیان میں 5 انچ پہ ایک نشان مزید لگا لوں گی اور اسے میں اس طرح سیدھا کر لوں گی اور اس کے درمیان میں پھر 1.5 انچ پہ میں ایک نشان لگا لوں گی اور اس نشان سے میں یہاں پر اوپر کی طرف اس کو شیف دے دوں گی اور دوسرے سیڈ پر میں نیچے کی طرف اس کو شیف دے دوں گی اور اس سکل کی ہیلپ سے ہم اس کو سلیوز کو شیف دے دیں گے تو اس طرح اس کی شیف بن جائے گی اب اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے کٹ ورکس دیز ڈیزائن بنا ہوں گی میں اس میں آج اور ساتھ میں مزید ڈیزائن بھی بنا لیں گے اب سائڈ پر جو ایکسٹر فیبرک ہے اسے ہم کٹ لیں گے مہوری کی طرف ہی جو ایکسٹر فیبرک ہے مطلب جو آڑک کپڑ ہے اسے ہم کٹ لیں گے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو یہاں پہ میں نے بکرم لیا ہے اور اس کو لمبائی میں میں نے چوڑائی میں ڈیڑھ انچ لیا ہے لمبائی میں بلکل سلیوز کے برابر لیا ہے اب اس پٹی کو ہم بلکل درمیان میں اس طرح کریز بنا لیں گے ڈیول فولڈ کر کے اور اس درمیان کی جو کریز ہمیں نے بنا لی اس پر میں نے پینسل سے ایک نشان لگا لیا وہ یہاں پہ ہم گول ایک ڈکن لیں گے کسی بھی چیز کا ڈکن آپ لوگ لے سکتے ہیں اور اس طرح ہم اس کو گلاہی میں اس طرح شیپ دے دیں گے بلکل درمیان میں اچھا ایک سائیڈ پہ ہم اس طرح اس ڈکن کے ہیلپ سے اس طرح نشان گول گول بنا لیں گے اب اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے جو نشان ہم نے لگایا بلکل اس کی اوپر ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہاں پہ ایکسٹر فیبرک میں نے لیا ہے اس فیبرک پہ ہم اس کو آئرن کی مدد سے پیسٹ کر لیں گے آدھے انچ کے پانسلے پہ جو ایکسٹر فیبرک ہے اسے ہم کٹ لیں گے یہاں پہ سلیوز کا کپڑا میں نے لیا ہے اس کا درمیان میں نے اس طرح کٹ لگا کے ظاہر کیا ہے اور اس کا درمیان اوپر کٹورک کا جو درمیان ہے ان دونوں کو ہم ایک ساتھ کر لیں گے اور یہاں سرے سے ایک رب سلائی ہم لگا لیں گے تاکہ کٹورک بنانے میں مسئلہ نہ ہو اب یہاں پہ ہم سلائی سٹارٹ کریں گے لیکن سلائی ہم بلکل بکرم کے ساتھ لگائیں گے بکرم کی اوپر نہیں لگائیں گے اور نہ ہی بکرم سے بلکل دور لگائیں گے بکرم کے بلکل ساتھ ہم کپڑے پہ سلائی لگا لیں گے سلائی کو جتنا آپ نیٹ نیس سے لگائیں گے اسی طرح جب اس کو سیدھا کر لیں گے تو یہ نیٹ نیس اس کی زیادہ شو ہوگی تو آپ کو آرام آرام سے لگائیں اس طرح سلائی کیونکہ سٹارٹ میں تھوڑا مشکل لگتا ہے اب یہاں پہ جو ایکسٹر فیبرک ہے اسے ہم کٹ لیں گے بلکل ساتھ ساتھ میں لیکن اتنا کری ہوئی نہ کٹے کہ سلائی بعد میں آسانی سے کل جائے تو اس طرح نہ کریں اور یہاں پہ درمیان میں اس طرح چوٹے چوٹے سے ایک کٹ لگا لیں گے تاکہ پھر اس کو آسانی سے ہم سیدھا کر لیں گے اس طرح ہم اس کو سیدھا کر لیں گے اب اس کو اچھے سے پریس کر لیا میں نے اور جو ایکسٹر فیبرک تھا اس کو بھی میں نے اندر کی طرح فولڈ کر لیا اچھے سے پریس کرنے کے بعد اس کی شیب اس طرح آیا جائے گی یہاں پہ ایک انچ کے جہاں پہ وکرم ختم ہوتا ہے یہاں سے ایک انچ کے فاصلے پہ میں نے ایک نشان لگا لیا ڈیڑھ انچ کے فاصلے پہ ایک نشان میں نے مزید لگا لیا اب ان دو نشانوں کو ہم اس طرح ملا لیں گے اور اسے ہم درمیان میں اسے کٹ لیں گے یہاں پہ ایک انچ کے برابر میں نے چوڑائی میں یہ کپڑا لیا ہے اور لمبائی میں زیادہ لمبا لیا ہے اس کے بالکل سائیڈ پہ ہم سلائی لگا لیں گے اور اس طرح ہم اس کو سیدھا کر لیں گے یہ کوئی بلکل وہ باریک والی ڈور ہی نہیں ہے چھوڑی ہے یہ تو اس طرح ہم اس کو آسانی سے سیدھا کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ آپ کو نیوز پیپر بھی لے سکتے ہیں کوئی چیز سوری اخبار وغیرہ مطلب کچھ بھی لے سکتے ہیں اس طرح کاز لے کے اس کو میں نے چوڑائی میں دو انچ لیا ہے اور لمبائی میں بلکل سلیوز کے برابر لیا ہے اور یہاں چوڑائی کے میں اس طرح ہم اس پہ یہ پٹیا لگا کے اس طرح کٹ لیں گے اور آگے رکھتے جائیں گے لیکن اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طریقے سے شیپ دیا ہے اس کو ہم اس طرح شیپ دے دیں گے اب یہاں سے اس طرح کراس بنائیں گے دوسری طرف سے ہم اس طرح رکھ لیں گے تو اس طرح اس کی شیپ خود بہت بن جائے گی ساتھ ساتھ میں اس سے ہم کارتے رہیں گے اور اس طرح آگے لگاتے جائیں گے یہ دیکھنے میں یہ ڈیزائن بہت خوبصورت لگتا ہے آپ لوگ بلکل آسانی سے گھر میں اپنے لئے تیار کر سکتے ہیں اب دوسری سائٹ بھی بھی ہم اس طرح سیلائی لگا لیں گے تاکہ یہ اوپر نیچے بلکل صحیح سے بیٹھ جائے موسیقی اس طرح ہم اس کو شیپ دے دیں گے موسیقی اب یہاں اس کو ہم اس طرح رکھ لیں گے سیدھا اور یہاں پہ جو کٹ ورک ہم نے بنایا تھا اس کا پیس لے کے الٹا رکھ کے اس کی اوپر اس طرح ہم سیلائی لگا لیں گے موسیقی سر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں موسیقی اب دوسرے سائٹ بھی بلکل اس طرح ہم سیلائی لگا لیں گے موسیقی اب یہاں پہ ان سائٹوں پہ بھی بلکل اوپر سیڈھ سائٹ پہ ہم یہاں پہ ایک سیلائی لگا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے بیٹھ جائے اور یہاں پہ داگیاں وغیرہ نہ نکلیں یہاں پہ آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں صرف دونوں سائٹوں پہ ہم نے سیلائی کر لی اب یہاں پہ جو کٹ ورک ہم نے بنایا تھا اس کے بکرم کو بھی ہم اس طرح اوپر سے سیلائی لگا لیں گے آپ چاہئے تو الٹی سائٹ سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن مجھے یہاں سے سیلائی مطلب مار جانا نظر آ رہا تھا تو اس لی پہ میں نے سیلائی کر لی اب سلیوز کو ہم بند کر لیں گے اب یہاں پہ جو کاغذ واہرہ ہے اسے ہم ہٹا لیں گے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز فیملی اینڈ پرینڈز میں شیئر کریں میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ